محمد محسن اندلس یہ ایسا نام ہے جو سچے مسلمان کے دل میں فانس کی طرح چپتا ہے بے شمار مسجدیں اندلس میں ویران پڑی ہیں اندلس کی ازادی کے لیے ہزاروں مجاہدین نے شہدت پائی مگر کوئی قبر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی یہ ویڈیو اندلس کی آخری رات کا قصہ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ہسپانیا تو خون مسلمان کا امی ہے مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں خاموش ازانے ہیں تیری باد سہر میں میرے ایک ہفتے قیام کی آج آخری رات تھی سورج غروب ہوتے ہی بزاروں میں کافی رونک ہو گئی تھی کہوے خانے میرے لوگ بیٹھے ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے تھے کچھ اسپانوی لوگ ہکہ بھی پیتے ہوئے نظر آئے کالے بالوں اور کالی آنکھوں والے لوگ مجھے ماضی میں لے جا رہے تھے پورے یورپ میں نیلی آنکھوں والے اور سنہرے بالوں والے لوگ آپ کو اکثریت میں ملیں گے مگر اسپین میں معاملہ دوسرا ہے عرب جہاں جہاں بھی گئے اپنے نقوش چھوڑ گئے میں مزجد کرتبہ کے سامنے کھڑا تھا اور مسلمانوں کا ماضی یاد کر کے میری آنکھ میں کب آس ہوا گئے مجھے پتا ہی نہ چلا آج سے تقریباً سو سال پہلے آخری اعظان مزجد کرتبہ میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دی تھی تارک بن زیاد موسیٰ بن نصیر ہائے کیسے مردے میدان تھے موسیٰ بن نصیر امیر افریقہ جنہوں نے ہی تارک بن زیاد کو اندلس روانہ کیا اور بعد میں اسی سال کی عمر میں ان کی مدد کو پہنچے اور آخر میں اپنوں کی سازش کے تحت قید خانے میں انتقال کر گئے ہائے افسوس ہم نے قدر نہ کی تارک بن زیاد جیسے مجاہد کو بھی کھو دیا آٹھ سو سالہ حکومت اپنی ہی کوہتائیوں سے گوائی میں مزجد کرتبہ کے سامنے کھڑا یہی سوچ رہا تھا مجھے اندلس کا آخری سپاہی آدھا رہا تھا جی ہاں بدر بن مغیرہ جس نے اندلس کی آخری لڑائی لڑی وہ میدان کا شہ سوار تھا وہ بلند حوصلے والا وہ آخر دم تک لڑا مگر افسوس اپنوں کی سیاست پیسے کا لالج دب کچھن گیا مگر وہ لوگ عمر ہو گئے ان کی روحیں ہم سے پوچھتی ہیں کیا ہوا تم کو تم تو وہ تھے جن کے نام سے کیسر و کسرا کامپتے تھے تم تو جہاں گئے اپنے دین کا نام بلند کر دیا کیا ہو گیا ہے تمہیں مراکش کا مسلمان اپنے ریکزاروں میں خوش ہے مصر کا مسلمان نیل کے ساحل پہ سو رہا ہے ترک کسٹنطنیہ کی دیوار کے سائے میں اونگ رہے ہیں عرب اپنے نخلستانوں میں مست ہیں پاک و ہند والے اپنی آیاشیوں میں پڑے ہیں تم تو مرنے سے پہلے ہی مر گئے ہو میں نے آخری نظر مسجد کرتبہ پہ ڈالی اور واپس چل پڑا رات کا سناٹا تھا اور میں اور مجھے اہل سپین کی وہ بات یاد آ رہی تھی سنسان راتوں میں آج بھی بدر بن مغیرہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اندلس کی گلیوں میں سنائی دیتی ہیں اور میں انہی آوازوں کے بیچ میں سے گزرتا جا رہا تھا مجھے آخری حکمران اندلس ابو عبداللہ یاد آ رہا تھا جب اس نے آخری بار اندلس کو دیکھا تو بے اختیار آنکھوں سے آسو بہ نکلے تو اس کی ماں نے کہا اب عورتوں کی طرح کیوں روتے ہو جب مردوں کی طرح اس ملک کی حفاظت نہ کر سکتے ہیں